موسیقی فاضرین حضرات اسلام علیکم شریف شو کے ساتھ عمر شریف حاضر خدمت شریف شو میں ہم باتیں بھی ساری شریفانہ کرتے ہیں اور شریف لوگوں کے لیے اس میں میسیج بھی ہوتا ہے آج کی پروگرام میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس اگر بہت دولت ہو تو اس دولت سے ہم اپنے اردگرد کے لوگوں کو ذہنی تکلیف پہنچا دیں کیا ہم اتنی لہوش اور ایسی اسٹالیس جندگی بنا لیں کہ جس کو دیکھ کے اگر کوئی متاثر نہ ہو لیکن پریشان ہو جائے کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہماری شعب جو ہے یا ہمارے چیزیں جو ہیں جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں یا انگوٹیاں پہنچے ہم دکھانا شروع کر دیتے ہیں گڑیاں دکھانا شروع کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا صحیح ہیں یا نہیں اور اگر ہیں تو اس کی جسٹیفیکیشن کہیں تو ہوگی کوئی تو اس کو جسٹیفائی کرے گا کہ بھئی ایسا ہے اور ہمارے شعب کا بنیادی اصول ہے سچ بولنا تو آج ہم نے جن مہماروں کو بلائے ہیں ہم نے ان کے زندگی کو دیکھا ہے بہت لیوش ان کے زندگی ہے بہت سٹالش ہے بہت بڑے بڑے نام ہیں لیکن کیا وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں پر چل رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ سچ وہ ہمارے سامنے بولیں گے کیا نہیں بولیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا مین لائن جو ہے وہ ہے سچ تو آج کے سچ سننے کے لیے آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ایک سچائی آپ کو ہی پتا ہے کہ ہمیں ہر پروگرام کے شروعات میں سٹارٹ میں ایک بریک لینے ہوتی ہے بریک لیتے ہیں اور فرم واپس آتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے لاتے ہیں اپنے ان مہمانوں کو اور پوچھتے ہیں کہ زندگی کو اتنا اتنا گلمرائز کر دیا جائے کہ دوسرا دیکھ کر کہ یا آپ سوچ کرے کہ رشک کرے یا کہ اپنی آسودگی اپنی غربت کے اوپر آنسوبہ ہے تو ملتے ہیں ایک چھوٹا سی بریک کے بعد اور کرتے ہیں آپ سے اسٹرٹ پر پڑھیں ملتے ہیں آپ سے بریک ہم موجود ہیں آپ کے سامنے اور جو شخصیت میرے پاس اس وقت موجود ہے میں اگر ان کی شخصیت کو ان کے شیٹس ان کے شخصیت میں وہ بتانا شروع کروں گا بہت وقت لگے گا کیونکہ بہت باسلائیت ہے بڑی فیلڈ ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فیلڈز میں انہوں نے اپنے پرفرمس کیے سب سے خوبصورت بات آدمی کی ہوتی ہے کہ اس کی شخصیت کے رنگ وہ جب اپنے شو کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کتنا کیا جاتا ہے کیونکہ ہر آدمی ہر فیلڈ میں ایکسپٹ نہیں ہوتا لیکن یہ شخصیت ایسی ہیں انہوں نے فیلڈ بھی چینج کیے جہاں آگئے ان کو اپریشیٹ بھی لی اور ان کو بہت لوگوں نے سر آیا ہمارے آج کی مہمان ہیں پاکستان کی شو بیز میں ان کی پرفرمس قابل دید ہے میں نام لوں گا آپ کیا ریسپونس بتائے گا کہ وہ کتنی پاپلر ہیں خود نظر ہماری مہمان شریف شو میں انتہائی شریفانہ طریقے سے شو بیز کے اندر بغیر کسی سکینڈل کی رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور خاص کر کے کسی فیمیل آٹس کا آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گی افت عمر اسلام علیکم میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں اور سلام پیش کرتا ہوں جناب آپ والیکم اسلام اور جو باتیں آپ نے میرے لی کی ہیں آئی سوئے میرے آنکھوں میں آنسو آگے نہیں نہیں کیوں یہ تو وہ حقیقت ہے جو میں نے کی پر آپ جیسے بڑے آدمی کے موزے سننا ایٹس ریڈیان آنر فو می نہیں ایٹس آنر فو می ایٹس آنر فو می ایٹس آنر فو می آپ میری گیسٹ ہے آج آپ نے کب شروع کیا تھا یہ سلسلہ یہ کیا ہوا کیسے آپ آگئے اس فیلڈ میں آپ نیچر وائس اس فیلڈ کی لگتی نہیں ہے سر آئی اس طرح کی روٹری کلاب ایک ہے بچوں کی ہلپ کرنے کا ایک ادارہ تھا اور میں کالج میں فرس ٹیر میں گئی تھی تو وہاں پہ اخبار میں ایک تصویر آگئی آپ کی میری تو اس تصویر کو دیکھ کے ان زمانے میں ایک جنگ ہم اس چینل پہ بات کر سکتے ہیں وہ اس کے انہوں نے ایک ریشن اس کے بعد ایک عجنسی نے اپروج کیا اور وہ بات کر سکتے ہیں آپ کو کئی لوگوں کو دیکھے آپ نے یہ پرانی کی پولش کیا کئی لوگوں سے آپ کی انسپریشن ہے کیا بتاؤ اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے اپنی غلطیاں دیکھ دیکھ کے خود اپنے آپ کو جج کیا میں کہاں پہ کیسی لگ رہی ہوں یہاں کھڑی ہوں یہ میں کاش یہ نہ کرتی یہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے تم ایک اب کیوں سین میں کر لیا یہ کیوں کر لیا یہ یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ آدمی جب اپنا خود وہ کرتا ہے تو بیسٹ فرنکار یا جس بھی فیلڈ میں ہو وہ بہترین آدمی بن جاتا ہے میں بلکہ یہ بات بھی کہنا ساتھی اکسر ہم لوگ اس بات پر بہت بولتے کہ ہمارے ہاں اکیڈمیز نہیں ہیں میں کہتے ہی پاکستان میں جو ہر کوئی جو اتنا ڈیفرنٹ ہے وہ اس لیے کیونکہ اپنے ایکٹنگ نہیں کرتا یا کوئی میتھڈ کومیڈی آپ نہیں کرتے یہ آپ کے اپنے اندر کی ایک چیز ہے جو آپ سیکھ کے نہیں آئے جب آپ سیکھ کے آتے ہیں آپ جытنے بے اندین سوپس دیکھنے شب کرنے ہیں سب کو رونا ایک جیسے ہم آپ کی رکنا ایک جیسے ہم ایک جیسے ہم ایک جیسے ہم سب کی حسنا ایک جیسے ہم بات بھی عالر انڈویجولز بڭی اچھی باتے ہیں کہ ہاں پہ نہیں ہیں برنام ہم بھی بیسے ہو جاتے ہیں برنام ٹو 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 ڈا ہی رہی ہیں ہمارے یہ ہوتا تو ہم سب طالت حسین کی طرح بول رہے ہیں کیونکہ سکھا وہ ہی رہے ہوتے ہیں وہی سکھا رہے ہوتے ہیں یا سب لڑگیاں شمی مارا کی طرح بول رہی ہوتے ہیں بالکل یا زیبا بھاوی کی طرح بول رہی ہوتی ہیں بالکل یا پھر آپ میرا کی طرح بول رہی ہوتی ہیں میں بولی تھی آپ نے بلوایا تھا مجھ سے مجھے آدھے آپ نے پردانہ اٹھاؤں میں میرا کا رول کیا تھا اچھا یہ اتنے آپ کے اندر یہ سلائیت بھی ہیں پیرڈی یہ بہت ہی ڈیفرنٹ بہت ہی ڈیفکل جاب ہوتی ہے کسی کی بالکل بہت ہی ڈیفکل ہوتی ہے میرے خیال سے میں کسی اور کی کر بھی نہیں سکتی میرا سے شاید میری تھوڑی سی ریزیمبلنس ہے ہاں ہاں ہے اور ای ریلی لائک تیٹ وومن میں یہاں بالکل کتر نہ کسی کی برائی نہ مزاکرانہ جاتی ہوں ذرا ان کی آواز موٹی ہے وہ موٹی آواز بنانا ذرا آسان تھا وہ آسان تھا اور تھوڑا سے اس کا جو ایکسنٹ ہے ہاں ایکزاکٹ اور وہ جو انگلیش کے اوپر فضائی حملے کرتی ہیں چلو اٹلیس 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 یہ تو ہے اس کے اندر کہ وہ کرتی ہیں بات اور کر جاتی ہیں ابھی تو ان کا ایک مسئلہ بنا ہوا بیچاری اللہ کرے حال جائے بلکل حال جائے اللہ کرے حال جائے پاک پردگار وہ آدمی تسلیم کر لے وہ اس آدمی کو تسلیم کر لے سر یہ اپنے پہلی روانک ہے آدمی تسلیم کر رہا ہے وہ موکر نہیں ہے تو پھر اچھے آپ کیا کبھی آپ نے ایسا ڈراما کیا ہے یا کبھی سبجیکٹ کے اوپر آپ تو ڈریکٹر بھی ماشاءاللہ بن گئی ہیں رائٹر بھی ہیں ایکٹریس تو آپ ہیں بہت کمال کی یہ کبھی آپ کو خیال ہے کہ آپ اس سبجیکٹ کے اوپر آئیں سر ابھی فورن اس وقت تو آگیا ہے بڑا اچھا آپ نے مجھے آئیڈیا دیا ہے کہ ایک ایسا موقع آگیا کہ لڑکی مکر رہی ہے کہ یہ میرے شوہر نہیں ہے اور آدمی جسے کہتے ہیں کہ یہ مرد جو ہیں یہ ہمیشہ گاؤں میں ایک لڑکی اداس پھر رہی ہوتی ہے کیوں جی سے پردیسی بابو چھوڑ کے چلائے وہ جو پردیسی بابو بیچارہ بدنام ہے بابو تم جا رہے ہو یہ تاثر ہے مردوں کا فلموں میں جو دکھایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں دیکھنے حقیقت میں آپ دیکھے کیا ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے میرا کہ نہیں نہیں میں بی بی نہیں ہوں وہ فون پہ بھی کہہ رہی ہے میں نہیں ہوں وہ کہہ جا رہا ہوں اس کو کتنا مجبور کر دیا کہ مرد چھپاتے ہیں ایسے سکینڈل اور وہ مجھے اس آدمی کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے تو مجھے لگا کہ یہ آلیڈی میریڈ ہے اس کا چہرہ بتا رہا ہے اس کی پریشانی ہے اس کی پیچھلی پریشانی ہے بھی اس کی پریشانیوں کے ساتھ آیا ہو گی تو آپ اس سبجک کو کیوں نہیں اٹھاتے گی ایک آدمی کہہ ہے ہاں اور ایک وہ کہہ رہے گے نہیں سر بالکل اٹھائیں گے آپ اٹھائیں سبجک کو اٹھانا سے ہی آپ کو ہے نا اچھا ایک فلم کی طرف نہیں آئے نہیں سر فلم کو بڑی ضرورت تھی آپ جیسی آرٹسٹوں کے جن بے اتنا دھیمہ پن ہو سر ایکچیلی جم میرا ٹائم تھا کہ میں کرتی فلمیں اور ہیروین کا میرا وئی مجھو تھا انفرچنیٹلی فلمیں اچھی نہیں بنی ٹھیک ہے یہ سہی ہے اب اچھی فلمیں بن رہی ہیں میرا ٹائم ذرا ہیروین آنے والا تو نہیں رہا لیکن کوئی بہت اچھا کریکٹر مجھے ملے گا تو اب میں ضرور کروں آپ کو کوئی ایسی آٹ موویز کرنی چاہیے سر بیتا بلیوی نہیں کرتی آٹ موویز میں کہتی ہوں اچھی فلم ہونی چاہیے اچھی فلم ہونی چاہیے فلم بس فلم اچھی ہے یا بری آٹ اور کمرشل کیا ہے نہیں ہے جسے دیکھ کے آپ انجوئے کرو نہیں پھر آپ پڑتا ہے مطلب بہت جس جس میں گانا نہیں ہے یا کوئی بہت رونے والی ہے ہم اسے آٹ کہا دیتے ہیں بعد تو ہے کہ فلم آپ کو ٹچ کریں کمرشل میں ہمارا کچھ تقاضی ہوتے ہیں سر اس کا بھی مزایتا ہے اس کا بھی مزایتا ہے آئیٹم سانگ ہو تین چار گانے ہوا ہم بھی بہر ہو جاتے جو دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں بات فلم شوڈ ایدر انٹرٹین یا آئیٹم سانگ جیسے انڈیا والے اب ڈالنے لگے ہیں آئیٹم سانگ کے ہوئے ہیں ان کی فلم بھی نہیں جل لی پورانے سامانے سے ہیلن کے سامانے سے پڑا اسری کے چولے سے آگ لے ہی لے لے ہی آئے لے ہای لے ہای لے پتہ نہیں کیا وہ عجیب سا لگتا وہ گانا نہیں ہے کچھ موسم پر تصورہ ہو رہا گیا پتہ نہیں کوئی وہ ویدر کاسٹ کر رہے وہ کیا ہے مسئلہ یہ کوئی نسری گانے میں تو نے کہتی ہو وہ عجیب سا گانا ہے بہرحال تو یہ آپ فلموں میں آپ کو اعتراض تو نہیں ہے آپ کو فلموں میں کام کرنے پر اور لوگوں کی طرح جیسے ہماری بہت سی آرٹس ہیں وہ کہتے ہیں میں فلموں میں فلم کا ماحول ٹھیک نہیں ماحول تو آپ تپنا ہوتا ہے بلکل اچھا ایک بہا پتہی مجھے پلیز آپ مجھے سر سر کیوں کہہ رہی ہیں بار بار سر آپ کو میں سر اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بھائی کہہ نہیں سکتی اب عمر کے ساتھ میں بھائی لگا نہیں سکتی اچھا چھا اس لیے کہ آپ کے شور کا نام عمر ہے اور شریف بھائی کچھ ساؤن نہیں سہی کہتا بھائی ہوتے بھی شریف نہیں نہیں ہے میں نے یہ کہہ نہیں بھائی ہوتے شیطان شریر سے گھروں میں بھائی ہمیشہ کھلنے جا رہے یہ وہ کر رہے یہ کر رہے بہنیں شریف ہوتی ہیں اور عمر شریف میں آپ کو کہہ نہیں سکتی کہ میں آپ کی حضرت بہت کرتے سر تو مجھے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں میں کوئی اسمنگلر ٹائپ گاہ ٹھیک ہے آپ ایسے آپ سے بات کر لے اچھے آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ کوئی آرٹس نے آپ کو دیکھیں شو بیز میں ندر میں پتہ کیا ہے میں ندر میں شو بیز ہے ایک موٹر وے کی طرح یعنی کہ اس میں جو گاڑیاں چل رہی ہیں چار ٹریک ہیں ان میں گاڑیاں چل رہی ہیں اور سپیٹ پہ جا رہی ہیں اپنی اپنی لیکن ایک ٹریک ایسا ہوتا ہے جس میں جس آدمین آپ کو اوورٹیک کرنا ہے وہ گاڑی آپ کو ہرن کرتی ہے اور آپ کو اس کو راستہ دینا پڑتا ہے دوسرے ٹریک پہ جاتے ہیں آپ لیٹ پہ اور وہ گاڑی کرس کر جاتی ہے ٹھیک ہے یہی شو بیز ہے میرے نظر میں کہ ہر آنے والا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ دوسرے ٹیلنٹ کو جو کام کر رہا تھا اس کو ایک ہرن کرتا ہے کبھی کوئی آپ کو ایسا ہرن سنائی دیا اپنی شو بیز میں میرے خیال سے ایک کامیاب اور ایک خوش اور ایک سیٹسوائیڈ انسان وہ ہے جو ان چیزوں کو ایکسپٹ کر کے زندگی اپنی گزارے کیونکہ اگر آپ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو پھر تو زندگی ایک عذاب بن جائے گی تو میرے خیال سے مجھے کسی کو ہون دینے کی ضرورتی نہیں پڑی میں نے بڑی اچھی ڈرائیونگ کی ہے مجھے دور سے جو کاری نظر آئی ہے میں نے کود اسے راستہ دی رائیس رائیس بیرے میں ویلکم بیاک وابس آگے ہم آپ کے سامنے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت افت عمر سے اچھا ایک بات بتائیں شادی آپ کی ہو گئے ماشا اللہ زندگی آپ کی شادی ایک دیکھیں شو بیس کی ایک اپنی ایک وہ لائف ہوتی ہے جس میں آدمی ریکارڈنگز کر رہے جا رہے آؤٹڈور پہ تو بہت ساری اس کی مصوفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے بلکل اور جو شادی ہوتی ہے اس کے بعد اس کی الگ ریکوارمنٹ ہو جاتی ہے لائف کی بڑی ریکوارمنٹ ایک ایک ایسی گلیمر لائف میں کام دن رات نائٹ لائٹس میک اپ ڈریسز فیشن یہ سب کرنے والی جب یہ ایک لڑکی شادی کے بندھن میں بن جاتی ہے وہ کیسے کامیاب زندگی گزار سکتی ہے شو بیز میں رہ کے وہ گر آپ نے کیسے اس کو منیج کیا ہے اس کا جواب میں آپ کو یہ دوں گی کہ شاید میں بہت بہت لکی بہت خوش نصیب خاتوں کہ مجھے جو جیبن ساتھی ملے اس ویری انڈرسٹانڈنگی عمر ہوتے ہی اچھے لوگ بلکل تین سال آپ یقین کریں کہ شادی کہ تین سال تک یہاں تک بھی کہ میں نے پرتا بھی کیا کہ آپ ایک نئی فیملی میں جاتے ہیں اپنا آپ منوانا ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو منوانا لیتے ہو پھر ایک ٹائیوں آتا ہے کہ وہ اپنے موہ سے آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا یا میری جان جو تم نے کرنا ہے جو تمہیں خوشی دیتی ہے چیز تو کرو آئی ٹرسٹ ریلیشنشپ میں سب سے بڑی چیز سب سے امپورٹن چیز ورنہ اگین زندگی عذاب بہت خوبصور آپ کی بات بہت اچھی ہو یہ بلکہ بات نہیں ہے آپ کی یہ بہت بڑا میسج ہے یہ ہماری شو بیس کی خواتین کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ وہ ٹرسٹ بنا لینا کر ایک دفعہ پنا کہ ایک یقین آجائے آدمی کو کہ یار اس کو میں دنیا میں کہیں بھی بھی بھیج دوں تو مجھے کوئی اسی بات نہیں ہے آدمی کو بھی اور عورت کو بھی بہت ساری عورتوں نے اپنی زندگیاں ووال بنائی ہوئی ہیں شک کر کر ہر وقت خامند کو بس اس کی تلاشی پہ رہتی ہے بہت ساری اب میری ایج پی ایسی ہوگی ہیں میری زیادہ آفتر فرینڈس مارٹ ہیں کچھ ایسے مسئلے بھی ہو جاتے ہیں جہاں میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتی ہوں کہ خدا نہ خاصتہ اللہ کرے کچھ ایسی بات ہو بھی نا تو لحاظ نہ ختم کرو جہاں ایک دفعہ کنفرنٹیشن ہو گئی ہو گئی اور ایک دفعہ بندے نے کہہ دیا ہاں بہی ہے ان کا اللہ جو کرنا ہے پھر کیا کر لوگی کچھ بھی نہیں لحاظ رکھو گی تو شاہد عزت کر کے ریلائز کر کے بندے نے گھری واپس آیا آنا تو اس نے گھر پر یہ اور اگر آپ نے وہ ختم کر دیا ڈھیٹ کر دیا ڈھیٹ تو آپ ناکر کو بھی کر دے تو آہ صحیح بات ہے آپ صحیح بات کر رہی ہیں اتنا شک کرنا چاہی کہ قابل نے برداشت ایریٹیٹ نہ کرے ایریٹیٹ نہ کرے کہ آدمی گھر آنے اس کا دل نہ کرے آہ وہ گھر آیا بندہ اس پہ شروع ہوئے دا دا کہاں گئی تساں کیوں گئی تساں اتنا بجے رات کو آہ یہ جو یہ خوف ہوتا نا آپ یقین کریں کہ بیوی جاگ رہی ہو یہ بھی خوف مردوں ہاں بھون کرتے بچوں کو ہلو ہمی سو گئی ہمی سو گئی یہ نہیں پوچھتے کہ تم لوگ سو گئی نہیں سو گئی ان کو پتا بچے جاگ رہوں گے انٹرنیٹ پر لگے ہمی سو گئی ہاں جی ٹھیک ہے ہمی نے سکھایا ہوتا ہے ہمی بھی سکھا دیتے ہیں باسترنی پہ کہ اببو گف ہونا ہے تو کہتا ہے سو رہی تاکہ وہ آ جائیں آہ تو جائیں اچھا اب یہ ہر عورت کی یہی ایک نیچر ہوتی ہے شک آپ کو شک ہوا کبھی ایک آدھا فاتو ایک آدھا فاتو لیکن دوستی اتنی کہ میں پوچھ لیتیوں رام سے کیا مسئلہ ہے بڑی اچھے لگ رہی ہے کیا دیکھ رہے ہو بار بار کام اڑ رہے ہو کیا مسئلہ ہے یہ مڑ کے دیکھ رہے ہو مڑ نے نہیں دیا میں نے اب مڑ نے نہیں دیا اپنے اتنی اجازہ تھی لیکن دیکھ نے دیا کہ چلو بھئی آنکھیں ہیں بندہ کس تو لیکن زبردستی روکا نہیں زبردستی روکا نہیں نہیں وہ خود بھی ایسے ہوں گے نا کہ وہ روک گے ہوں گے آپ پتا کیا آپ نیچر سے پوری دنیا کو جیت سکتے بالکل اخلاق سے اخلاق سے آپ تاکت سے نہیں جیت سکتے نہیں دیکھئے تاکت کا کیا ہے امریکہ کتنی بڑی تاکت ہے اور شمالی کوریا چھوٹا سا مولک ہے وہ بول رہا اچھا بھئی میں نے بنایا بم جو تم نے کرنا کر یہی ہسپنڈ وائف ہوتے ہمارا جو معاشرے کا سہر وہ کتنی بڑی تاکت تھی جس کو جوتا پڑا کیا بات ہے وہ جوتا نہیں بھولے گا ساری زندگی کیا جوتا ہے وہ جوتوں کے ریڈ بڑھ گئے اس طرح کے جو جوتے تھے لوگوں نے خرید لیے سر اس جوتے کے تو اس کو تباہ کر دیا اس کے تو پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر اکر بھی نے آفر بھی کر دیتا آفر کر دیتا جوتے کے لئے کہ میں اپنے پار رکھوں گا یہ سجا کے سجا کے یہ بھائی بوش کو لگا تھا لیکن جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں زندگیوں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں اتنی کچھ دیکھتے ہیں آپ نے بہت ساری کامیابیاں دیکھیں بہت آگیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا talent سے نوازا فیشن انڈسٹریز میں بھی آپ گئے جی I started as a model as a model آپ نے کیا اچھا what's the difference between I mean a model or actress کیا اس کی پریزنٹیشن میں کوئی بڑا difference ہے موڈلنگ کو تو آپ یہ کہو کہ بس اچھی شکل اللہ نے دیا باقی photographer کا کام ہے تیسرا کو اتنا کچھ نہیں ٹھیک آپ کی presence ہوتی ہے تھوڑا سا آپ کھڑا ہونے کا یہ طریقہ لیکن وہ جو ایک ہی طرح سب یہ کوئی بھی model ہو وہ ہی چل کے آتی ہیں وہ مو اور expiration اور کسی نے بال یوں اور یوں کر کے ہاتھ رکھنا اور آنکھوں میں اچھے یہ بھی turning کا حصہ ہے موڈلنگ کی کہ آنکھوں میں آنکھے رہنے چاہیے نہیں بلکہ انفاکٹ آپ کو آدینس کو دیکھنا ہی چاہیے آپ کو زرہ اوپر دیکھ چاہیے تھوڑا سا اوپر انٹریکشن نہیں چاہیے نہیں ہونے نہیں آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں یہ دادہ ہوتی ہے سر پھر آج کل پھر آپ نہیں اس لئے آج کل میں موڈلنگ نہیں کر رہی نا کیا آنکھوں میں دیکھنا پڑ رہا ہے آج سوڑ پارٹ آب آپ نہیں کر رہی سر دس سال سوڑ دس سال ہو گئے موسی کی بغیرہ دلچسپی بھی ہاں فریدہ خانم آتا اللہ کو بھی سنا ایک زمانے میں جب ٹریکٹر پہ بیٹھتی ہوں گے جب میں کالیج بس میں جاتی تھی کالیج کی ویگن میں ویگن میں سنا ہوگا آتا اللہ بہت ویگن والوں میں مشہور مجھ اچھے مجھ اچھے چار پانچ ویگن بھی خود کی انہوں نے بتایا میرا اچھے ناکام ہوا یہ وہ ان کی باتیں ہیں اور وہ اچھے ناکام ہو گیا لیکن آپ پتہ جاپان نے مشین بنائی تھی ایسی مشین بنائی جاپان 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 گانے میں خرابی مشین نکال دیتی تھی مجھدک خرابی مشین خود با خود اس کو ایڈیٹ کر دیتی اتا اللہ بھائی نے بھی اپنی کیسی بڑھ آگے گانے بھیجے مشین نے ان کی آواز نکال لے اور مجھے لتا جی میں لتا 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 آپ کون سا بات پسند جس زیادہ سنتی آم اگر تم نہ ہوتے وہ مجھے بڑا رومانٹک لگتا اگر جی ریکی چاہت اگر تم نہ ہوتے یہ عورتیں بہت باتیں کرتی اگر تم نہیں ہوتے نا تو آج میں خوش ہوتے میری زندگی میں تم سے بہتر آدمی ہوتا اگر تم نہیں ہوتے آج اگر گانا یہ ہو گیا میدی یسن میں آپ سنا کبھی میں بلکل سنا گیا سن سن ان کے مجھے وہ بہت پسند تیرے بھیگے بدن کی خوش کو بہت ہوتے بہت مستانی کیا شبنم بابی نے کیا اس وقت اس میں لمبے لمبے سانس لیا بہت میں بہت 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 دماغ ہو گیا پتہ نہیں کیا مجھے یہ ہماری پرانی ہیروں کیوں کرتی تی تی سا تی لمبے لمبے سانس اور رہے ہیسے لگا نہیں کم میچ کھل کیا مصلا لیکن ایک بات ابھی مانی کہ وہ لوگ سٹار لگتے تی جو لوگ ہیں وہ نیک مطبب گرل نیک سٹور رہے جس کو بھی دیکھ لو وہ وہ نی وہ لوگ لوگ میں تھی وہ لوگ کریکٹر کرتے تی اصل بات یہ کہ وہ کریکٹر کو پہلے اپنے اوپر وہ کرتے تی کرتے پھر کرتے تی وقت وقت کی بات ہے اب ہمیں جی کو پہنسی آتی تاب وہ سوپرسٹرز تھے بے کچھ صحیح ہے اب وہ جو پرانے ہیروین بیچاریاں ایک کھڑی ہوکے جہاں کھڑی ہیں میں گانا ختم کرتے جہاں جہاں بات ہے کہ سینس تو تھا سینس تا بہت تھی لائیٹ لینے کا اچھ لائیٹ لینے مجھے بات یا لندن میں شوٹنگ کر رہے تھے جاویز فائل صاحب کی پیچھے تھی حساب تو ایک شوٹ تھا تیو سٹیشن میں شوٹنگ کر رہے تھے ہم رات کی ندیم صاحب ایک جب آپ ادر سے آئیں گے تو یہ لائیٹ لیٹ لیٹ بلٹھے اب جیسے ہی شوٹ شروع ہوا وہ پیچھے لائیٹ اٹھا کے تو اندر انتہو گئے لائیٹ لائیٹ لیٹ کیونکہ یہ ایک فیلمی لائیٹ 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 یہ ایک بڑا سینس ہوتا اس کی اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ کہاں سے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے بلکل یہ بڑا اس وقت کی عورتوں میں بڑا کمال ہے بہت زیادہ تب نہیں ہے مجھے یہ بتائیے اس وقت جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس میں بالکل ایک نئے سنگر آئے جو مرہ مطلب ہے اللہ کی ان پر بڑی رحمتیں ہیں پیسے بھی بہت لیتے ہیں پندہ پندہ بیس بیس لاک روپے لے رہے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ جو اروج ملا ہے موسیقی کو اس وقت یہ صحیح ہے آپ کے خیال میں بلکل ٹھیک ہے why not why not نہیں اس سے آپ کے ذہن میں ایسا نہیں آتا کہ اس سے ایک بڑا مشکل لمحہ آگیا ہے ہمارے لوگوں کے لیے جو شوز کراتے ہیں یا لوگ چاہتے ہیں یہ فنکار ان تک پہنچیں تو اگر اتنا ایکسپنسیف ہو جائے آرٹ کہ بیس لاکھ اور پچیس لاکھ روپے ہو جائیں چار گھنوں کے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح بات ہے ہم سر میں تو کہتی ہوں کہ شو بیز ایک ایسی ہے which is the highest paid business in the world اور ہم یہ بدنصیب ہیں جنہیں یہاں پہ کام ملتا ہے تو اگر ایک اس میں سے میڈیم ایسا نکل آیا ہے کہ ان کی اللہ نے سنی لیا ہے تو why not مائکل جیکسن کی موت پہ افسوس تو بہت روئی تھی میرا پہلا کرش تھا بہت روئی تھی بہت روئی بہت روئی تھی ابھی تیم رو پڑوں گی خدا کے لئے روئے پلیز پلیز روئے پتہ کہ میں نے ابھی تک کسی کو مائکل جیکسن پر روتے ہوئے ڈاریک نہیں دیکھا تیوی پہ دیکھا ایسا لائیو نہیں دیکھا نہیں نہیں میں نے نہیں ابھی رونا نہیں اچھے بتائیں آپ کو کس بات پر رونا آیا میں نے بتایا تو میرا پہلا کرش تھا وہ وہ اچھا میں نے ڈرائنگ روم میں تو سویٹے لگائی میں تھی توچیں ڈرائنگ روم میں پہلا کریں چکرمی سے بڑھتے تھے اس کی بات پہ آپ کو اچھا لگتا تھا کہ اس نے اپنا پورا چہرہ بدلوایا یہ سرجری جو کروائی ایکشلی جی اسے بٹل آئیگو تھا جسے پھل بہری کہتے ہیں اچھ 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 اس چکر میں اس نے اپنا آپ کو پورا وائٹ کر آیا حبشیوں کی ناک ہوتی ہیں موٹی وہ کامپلیکس تھا وہ اس کے ٹیشوز ایسے تھے کہ اس کا مطلب ہے گاوری ڈشو اپنے موڈ بنا intrigی یہ اپنے کان بنوار میرے جیسے میرے تو قدرتی موٹن ہے آپ کے تو قدرتی ہیں اچھا یہ اوپر والا پورشن جو ہے اس پہ بڑی توجہ وارتوں کی کیا ہو جائے یہ بڑا ہونا چاہی یہ پورشن یہ تو آدمی بتا سکتے ہیں کہ فرق پڑتا ہے انہیں بڑے پورشن سے اوپر آلے مجھے کرینا کپور کے بات کیا ہے نہیں انجلینا جولی کے بات وہ تو وہ بھی قدرتی ہیں ویسے وہ قدرتی ہیں اچھا یہ بناتی ہے کارینا پتا نہیں میرے سامنے نہیں بنائے میں تو بڑا اعترام کرتا ہوں آپ پتائے مجھے نہیں میں تو کارینا کا اعترام کرتا ہوں وہ بھابی ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی سے شاید کر رہے ہیں خان صاحب کی میں سیف علی خان صاحب سے اچھا تو یہ سرجلی کو آپ کیا سمتے گی جو انجکشن لگوا کے چہرے میں اور اس کو اپنا سب کر رہی ہیں ان چیزوں کو آپ کریں گے کبھی میں کروں گی میں کروں گی میں ضرور کروں گی ہاں یہ کا کروال ہوں گی کتنے سال بعد آپ کو ضرورت پڑھ سکتے ہیں اب ایک آدھ ہی رہ گیا آجا اس سے پہلے کہ خدا نہ کہتا آپ کو ضرورت پڑھے ہمیں ضرورت پڑھ گئی ہے ایک چھوٹے سے بریک کی ہم یہ ضرورتاں بریک کرتے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے معاشی پرابلم ہیں اور ان کو ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے تو ہمیں ایک بریک چھوٹی تھی لیتے ہیں بریک لے جو واپس آتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں دوبارہ افت ہمارا سب موجود ہے thank you very much welcome back واپس آگے ہم آپ کے سامنے اور ہم گفتوب کر رہے ہیں اس وقت افت عمر سے مہنگے ترین ہنڈ بیگز اور مہنگے ترین چیزیں آپ کیری کرتی ہیں یعنی کہ اب تک تو یعنی کہ لاکھوں روپے میں وہ ہوتی ہیں یہ کیا اس میں کیا ہے بیماری ہے بیماری اس کا کوئی شرطیا علاج نہیں مطلب کیوں آپ کو اس سے کیا ہوتا ہے اسی ساتسفیکشن کیا ہے ساتسفیکشن اب سچی سچی باتیں کہتے ہیں سچی سچی باتیں کہتے ہیں عورتیں جو اپنے آپ کو سجاتی سوارتی ہیں اکثر مردوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم ان کے لئے کر لیکن یہ عورت دوسری عورت کے لئے کر رہی ہوتی ہیں ہمیشہ یعنی آپ کا خیال ہے کہ وہ دوسری عورت کو جلانے کیلئے اور ہمارے معاشرے کا ایک ہو گیا ہے جی کمیٹی پارٹیز ہوتی ہیں فلانا ہوتا ہے اور شادی کے بعد ایک عورت کو یہ بھی شو کرنے کا دل کرتا ہے کہ میرا میتنا کامیاب ہے کہ میں بڑے سے بڑا ہیرا بھی پہنتی ہوں اور میری جوتے بھی ہیں جوتے بھی آپ کے سنا بہت مہنگے ہوتے ہیں آپ تو کسی کو جوتے بھی مارے تو وہ کھتا ہے یا مwegen نہیں 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 مارتی اپنے جوتے نہیں اگر آپ کسی کا مارے تو وہ کہے گا یا لاکھوں کا جوتےم خائم ہے یżنی یہ دے گے لیکن یہ کسی چیز ہے کہ آج میں یہاں پہ ادمیٹ کر ہوں کہ کہ مینہguru ایک اچھی بات نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے بوری بات بھی نہیں ہے بوری بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک وہ زمانہ بھی تھا بائچ اپنے پہن کے بھی کیا فوڈ کر سکتی ہوں مجھے سونے کا شوق نہیں ہے جاگنے کا شوق گولڈ کی بات کر رہی ہے بہت ہیروں کا شوق نہیں ہے بہت مہنگے کپڑوں کا نہیں ہے لیکن جوتہ بیک کا ہے مجھے شوق اچھا کہ یہ اسے تو نہیں سب سے پہلے دشمن کی نظر پڑھتی جوتے پہ بہت سارے لوگ آپ کو جج کرتے ہیں آپ کی جوتوں سے میں کرتی ہوں اچھا میں جج کرتی ہوں گھڑی سے جوتوں سے اور گھڑی سے پیچھانے تھے اس ٹائپ کا ہے سٹائل کیا ہے کیا ٹائپ ہے کسی نے بہت ہی بلنگ بلنگ پہنی ہم کہہ دیں نے دوبائی ٹائپ کہتے ہیں نا بہت ہی ہی رو والی موٹی سی کو پہنی چیننا لٹکائیاں ہونتے سی کہنے آیا سمگ لٹائی تو اس طرح اس کی بھی ججمنٹ ہوتی برینڈی لیتے ہوں گے نا آپ ساری چیزیں تو کتنے کا آخری قیمتی پرس آپ نے خریدا جس چند سے ہائیسٹ آپ کے وقت کتنے کا ہے سر رہنے دیں نہیں پریز میں نے کوئی خریدنا تھوڑی آتی نہیں نہیں میں بہت شرمندہ ہوں اس پار نہیں نہیں شرمندہ یہ کوئی شو مارنے والی ٹی وی پہ اس طرح کی بات کرنے نہیں نہیں میں پیتے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں ارے کیوں اکیلے میں کہیں کو بتائیں آپ تیرہ لاکھ تیرہ لاکھ کا پرس تو اس میں تقریباً آپ کو چھبیس لاکھ رکھنے پڑے ہوں گے تب کہیں جا کے پرس کی بھی عزت ہوئی ہوگی نہیں وہ اس کی اپنی ہزت ہے it's like having a cadillac مردوں کو گانیوں کو چھبیتا ہے مجھے نہیں ہے جیسے میرے میاں کو پورش کا ہے اچھا اچھا تو میں کہتی جیسے تمہارے لیے پورش ہے میرے لیے برکن ہے اگمس میرے لیے وہی ہے جو میں نے اٹھایا ہے تیرہ لاکھ کا پرس ہے اب آپ دوسری عورت کو بتائیں گی کیسے کہ یہ تیرہ لاکھ ہے جس جنوں میں دسنا نہیں پتا ہے اچھا میری ٹائپ کی عورت سب کو بتا تھا ہم سب سے پہلے جاتے یوں دیکھ اچھا یوں ہیرے پہ نظر گئی اور بولا کبھی نہیں کیوں یہ بڑا گوڑا چھے oh i love your diamond بولتے نہیں ہیں بس یوں کانی نظر سے دیکھو دیکھو آج جاکی اومر کو بڑا یہ پرس آپ دکھاتی ہیں بس یا لٹکا ہے جس کو بتا ہے جس کو نہیں بتا پھر اس کو تو بفائدہ ہی نہیں جس کو برانڈ کا نہیں بتا اس کی کیا ویلیو ہے اس پچاروں کو آئم ہی اس کی زندگی خراب کر رہا پریشان کرنی تینشن دینی اس کو اچھا پرس تو دکھا دیں پر جوتا بھی دکھا دوں گی یوں یوں کر کے اب دیکھیں پر ایسی دکھاتے زیادہ نہیں اچھا یہ وہ جوتا ہے جو آپ دکھاتی ہیں لوگوں کو خود ہی دیکھ لیتے ہیں میں دکھاتی سو نہیں ہوں مطلب آپ پارٹیوں میں جا کے لوگوں کو جوتے اور پرس دکھاتی ہیں میں کیلی نہیں ہوں اب مجھے کیلی کو نا شامل کریں ابھی تو آپ بیٹھے ہیں نا میرے سامنے اور ہماری کسی اداکارم ہے یہ بیرے خالے اتنا وہ نہیں ہوگا رجحان آئی تین نہیں ہے ہے آپ جس سوسائٹ میں بیٹھتی ہیں جو آپ کی گہدرنگ ہے اس میں اور اور تبھی لائی کوئی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں سر تیرہ کے بعد کوئی پندرہ والا پرس لائی پنجی آلاوی ہے پنجی آلاوی ہے پنجی؟ نہیں نہیں پچیس لاکھ کا پرس یار غریب آدمی فلیٹ لے لیتا اس میں پچیس لاکھ کا فلیٹ مل جاتا ہے پوری فیملی لیتی ہے اس میں لیکن اس بیگ کی ری سیل ویلیو ہے یہ دیکھیں اس لائک انویسٹنگ یہ پروپرٹی کی طرح ہے اچھا یہ جتنے کا میں نے لیا اس سے زیادہ مہنگا بکے گا بکے گا یہ آرڈر پر بنتے ہیں اور یہ جیسے اپنے کلب نہیں جوئن کیا یہ اپنے کلب جوئن کیا یہ کلب کا جو آپ کی ممبرشپ ہے سالوں کی ان کی لیسٹ ہوتی ہے یہ میں اگمس کی بات کریں جس پیک کی اور یہ بڑے کم لوگوں کے پاس دنیا میں ہے نسلی بیگ ہے یہ نسلی مطلب میری بیٹی کو اگر میں شادی پہ دوں گی تو انہوں بیچ کے تھوڑا رقم آ جائے گی واہ واہ مطلب یہ نہیں کہ ری سیل ویلیو ہے ری سیل ویلیو ہے لائک کار جو ہوتی ہے اس طرح کی ری سیل ویلیو وہ تو کم ہو جاتی ہے اس کی کم نہیں ہوگی بڑے گی بڑے جی نہیں سر گولڈ سے بہتر کچھ نہیں یہ میں آپ کو آج بتا دوں گولڈ سے بہتر کچھ نہیں پروپٹی دیکھیں کہا چلی جاتی ہے میں نہیں بتا سٹاکس میں لوگوں کو میں نے تبا ہوتے ہی دیکھا ہے آپ نے کہا کہ سٹاک میں میں نے جسے بھی دیکھا ہے تباہی دیکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ تباہی زندہ حالت میں دیکھائیں اور ہمارے جو اگلے مہمان ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ اسٹاک ایکشنج سے ہی ہے اور یہی کام وہ کرتے ہیں بلکہ کئی پشتوں سے یہ کام کر رہے ہیں اور افت کی اس اشارے کی طرف کہ سٹاک کے لوگوں کو انہوں نے تباہ ہوتا ہی دیکھا ہے کیوں نہ ہم انہیں اس میں شریک گفتگو کریں آپ کی بہت ساری تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب زفر موتی بھائی میں آپ کو خوش آمدیت کیا تھا زفر موتی صاحب آپ نے آپ کیانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی جیسے سٹاک کا بزنیس ہے اس میں میں نے جس بندے کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا یہ تباہ شدہ آدمی ہے آپ کو لگتے ہیں یہ تو نہیں لگ رہے یہ تو نہیں لگ رہے تباہ تو یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی کہ سٹاک میں سب کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ایسی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے تباہ تو نہیں ہوئے نا کبھی خدا نہ کھاتا شکر ہے سٹاک والے تو تباہ کر دیتے ہیں یہ بھی ایک میت ہے ایک روایت ہے کہ تباہ کر دیتے ہیں دیکھیں دنیا میں اگر لالچ بہت زیادہ بڑھتی ہے یا آپ انکنٹرولیبل آپ کی لالچ کے انتہا ہوتی ہے تو وہ تباہی کی طرف کوئی بھی بزنس پہ لے جاتے نہ صرف سٹاک ایکشن میں بلکہ میں ان کے پروگرام میں آپ کے دیکھ رہا تھا کہ گولڈ کی بات کر رہی تھی ہمارے ہاں تو آٹسٹوں کی مارکی ڈان ہو جاتی ہے وہ بھی مارکیٹ جو ہے دنیا میں بزنس بڑھتے ہیں پھولتے ہیں تو آٹسٹ بھی پھولتے ہیں بڑھتے ہیں اور دنیا میں ایک اوٹیوٹی ہے ہمارے ہاں میں کم آٹسٹ پھولے ہیں انجو منطق پھول گئی تھی لیخانہ اتنے پھولے ہو تو اسم اتنا پھول گیا لیکن پھر کم بھی تو ہوا آہ کم کیا اجھے آپ ظاہر ہے اس بزنس میں ہیں یہ کب سے کر رہے ہیں آپ بزنس جی ام پراؤڈ ٹو سے کہ تین جنریشن سم اس بزنس میں ہیں نائنٹین ففٹی تھری میں میرے دادا میمبر بنے تھے کراچی سٹاک ایکشنج کے نائنٹین سکسی سیون سے میرے والد ہیں سٹاک ایکشن میں گولڈ میڈلیسٹ ہیں لانگس رننگ بروکریج ہاؤس میں ہیں میں خود نائنٹین ایٹی نائن سے ہوں اور ابھی بورڈ آف ڈیریکٹرز میں ہوں کراچی سٹاک کے اور گولڈ ایکشنج جو آپ کہہ رہے ہیں کوموڈیٹی ایکشنج جو گولڈ میں تو یہ بزنس ہمیں اچھا بھی لگتا ہے اور یہ جس طرح آپ گیمورس آپ کس طرح کرتے ہیں یہ سارا گیم بناتے ہیں یہ ڈالر گیا یہ پونڈ اٹ گیا یہ فلاں گیا یورو آگیا فلاں گیا امارتی دھرم یہاں چلے گا یہ آپ بیٹھ کے سب سیٹ اپ کرتے ہیں نہیں نہیں یہ لوگوں کا پھر دوبارہ یہ ایک میتھ ہے کہ یہ سیٹ اپ ہوتا ہے یہ انٹرنیشنلی کچھ ویریابلز ہوتے ہیں کوئی سسٹمیٹی شورٹیج بھی تو کرتے تھا نا آپ لوگ ایک دم شورٹیج بھی ہوتی ہے لیکن یہ سب دنیا میں ایک قسم کے سسٹمیٹک طریقے سے ویریابلز آتے ہیں مایکرو لیول پر میکرو لیول پر آپ کو پتا ہوتا آنے والا کوئی توفان آپ کو چیزیں بچا لیتے ہیں اپنی اور دوسری کی انویس کرا دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن آپ کو آنے والے توفان سے سمجھ جانا یا سنبھل جانا وہ آپ کے ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے جو بہت ہی ایکسپیرینس کے بعد پتا چلتا ہے اور میرے خیال میں یہ ٹیلنٹ جب تاکہ ایکسپیرینس پہ پتا چلے گا تب تو بندے پہ نہیں پتا چلتا یہ بات بالکل صحیح اور اسی میں پھر میں آپ کو کہوں گا کہ وہ ہی بندے اس مصیبت میں آتے ہیں جن کی لالچ کا اینڈ نہیں ہوتا ہے جن کی لائے آپ کے سامنے موجود ہے ایک بات پھر اچھا یہ جتنے ایکسینج جتنے ایکسینج جتنے لوگ ہیں بڑے لوگ جو کام کر رہے ہیں چار پانچ چھ ہوں گے میرا خالے بڑے لوگ ہیں یہ لوگ ان کی کیا ریس ہے یہ کربانی کے جانوروں کے اوپر میں نے دیکھا کوئی سٹاک ایکسینج والا پندرہ لاک کی گاہ لے آتا ہے کوئی بیس لاک کا بکرا لے آتا ہے باکی جو چھے ہزار والے بکرے ہیں وہ یوں مو لٹکا کے بیٹھے ہیں یہ جانوروں کی بھی انسلٹ ہوتی ہے نہیں اس کے یعنی کہ ایک بکرا آپ نے قربانی دینی ہے تو آپ کو چھے لاک کے اس سے کیا مطاب ہوتا ہے کیا کوئی دیکھے نا بیگم صاحبہ اگر بیگ جوتے لے سکتی ہیں تیرہ لاک کے پچیس لاک کے پچیس لاک کے تو ہم نے اگر کچھ جانور لے لی ہے تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے وہ پچیس لاک کا پرسیسلے لیتی ہیں کہ انہوں نے سیلیوں کو آگ لگانا ہے ان کے دھماغ کا دھائی بنا دینا ہے ان کو ان کے شور سے بھڑوا دینا ہے لڑوار دینا ہے گھر میں فساد ڈلوا دینا ہے وہ تو اس لئے کر رہی ہیں آپ کیوں بکرا لیتے ہیں پندرہ لاک کے باقی بکرے زلیل ہو جاتے ہیں گاہوں کے ہونٹ لٹک جاتے ہیں اور باہر نکلاتے ہیں وہ اتنی پریشان ہو جاتی ہیں شرمندہ سے یہ کھڑی بھی ہوتی ہیں کہ میری بتاؤ بس پندرہ ہزار قیمت اور یہ بیس لاک کی چلی گئی بس میں باتیں کرتی ہیں دیکھا بیس لاک کی گئی ہے ہوتا کا نہیں ہوتا تو آپ بتائیں بھائی بلکل جس طرح انہوں نے آپ نے کہا کہ سہلیوں کو آگ لگانے کے لئے ہوا ہے آپ بھی کسی کو آگ لگانے کے لئے پندرہ لاک کا بکرا لیتے ہیں یہ یہی بات ہے دنیا میں یہ کمپیٹیشن یا جس کو ریٹ ریس کہتے ہیں تو قربانی کہاں گئی قربانی ہو رہی ہے نہیں قربانی نہیں سر کسی اور کام میں ریس لگائیں ایک اور اس پہ بات ہے کہ جب آپ اس جانور سے مہنگا جانور لیتے ہیں تو جن لوگوں نے اس کو پالا ہے اور وہ بھی سکسسپل ہوتے ہیں ان کو بھی ایک ریچنس آتی ہے وہ اپنے ایریا میں اور زیادہ محنت کر کے اچھے جانور پیدا کرتے ہیں یار اس قسم کے وہ جانور کیا پیدا کرے ہیں وہ جانور وہ تو انسان ہے جانور پیدا کر رہی ہے جو جانور ان کے پاس ہوتے ہیں ابھی آپ نے کہا وہ اچھے جانور پیدا کریں گے یعنی وہ اس کو نورش کرتے ہیں اس کو دودھ پلا رہے ہیں اس کو مہنت کر کے پال پوز کا بڑا کر رہے ہیں جانور جو آپ لے کر آتے ہیں وہ تو خود دودھ دیتے ہیں ان کو دودھ کون پلاتے ہیں میرے خیال میں اس کے دودھ کے ساتھ جو زیادتی ہم لوگ کر رہے ہیں وہ شرمندہ شرمندہ سی کھڑی ہوتی ہے کہ نوجوان نسل سے کیا آنکھیں ملاؤں اس کو اتنا پانی ملاوا دودھ مل رہا ہے آپ اتنا ریٹ اوپر لے گئے ہیں پہلے میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ جس چیز کے آپ ذکر کر رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں آپ nezی وہ نہیں ہیں انہی میں سے نا چاہاں مجھے لیکن میں انہی میں سے ہوں آپ انہی میں سے ہوں اسی کمیونیٹی میں سے سٹاکک ایکشینج والے ہیں جو میرے آپ کے بعد کیونکا ڈالر ہوتے ہیں پاؤنڈ ہوتے ہیں آپ کے بعد ڈالر ہوتے ہیں آپ کے بعد بے تاشاہ پیسہ ہوتا ہے چیر ہوتے ہیں آپ کے بات سب کچھ ہوتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں آپ اس آدمی کو تو دیکھیں جو بیچارہ ڈھونتا پھر رہے ہیں پوری منڈی میں آخری دن جاتے صبح صبح آخری دن جاتے آپ ایک بکرا لیتے ہیں مثال کے طور پر بیس لاکھ کا پانچ لاکھ کا دس لاکھ کا پھر یہ جو آپ اسے تمبو میں سجا کے بٹھا دیتے ہار پنا کے اور وہ پوری چرپائی پر اکھیلا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی تصویریں چھپتی ہیں تو مجھے ایک بات بتائیں یہ بکرا اتنا چھپنا کیوں ہوتا ہے اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے نہیں دیکھیں بات سنیں یہ ایک قسم کا جس طرح کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ گاڑیاں اچھی رکھتے ہیں لوگ اور وہ کوئی شاک رکھتے ہیں کہ بھئی اچھی گاڑیوں میں پھر ہیں تو کئی لوگوں کا اسلامی جیسچر دینے کا بھی ہوتا ہے وہ اس کو ایک اسلامی ٹچ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہم لوگ ایک اللہ کی راہ میں اتنا ایکسپنسیف جانور قربان کر رہے ہیں مگر اللہ کی راہ میں مجھے ایک باہ بتا یہ اللہ کی راہ میں آپ کو ایک باہ بتا دوں میں اللہ کیاں جاتی ہے نیت آپ کی رکم نہیں جاتی ہے بہت کل آپ بکرا بکرا زبا کرتے ہیں جیسے قربانی ہوتی ہے بکرا زبا ہوتا ہے اس کے گردے کلیجی فوراں امی بھوننا شروع کر دیتے ہیں تھکا تھکا لوگ کھاتے ہیں پھٹا پھٹ کھاؤ اس کا بہت سواب ہے اپنا کہنا میں بہن کے گھر پہ پوری ران بھیج دو باقی پیس یہاں بھیج دو یہ کر دو اللہ میاں کو ایک بوٹی بھی نہیں جاتے تو آپ کو اتنا عجر کس بات کا ملتا ہے اس نیت کا جس کے لئے آپ زبا کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ پچیس لاکھ بیس لاکھ پندرہ لاکھ پانچ لاکھ فوٹو چھپانے کے لئے کرتے تو پھر آپ مجھے بتائیں اس نمائش سے اگر آپ یہ دس لاکھ روپے غریبوں میں تقسیم کر دیں میں سمجھتا ہوں وہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ یہ تو آپ نے ایک پوائنٹ دیا ہے سب سے زیادہ ڈونیشن اگر کوئی کمیونٹی کرتی ہے تو سٹاک ایکشن جائے کیونکہ جب دو ہزار و پانچ کا ارتکوئک آیا تو میرے خیال میں ہائیسٹ ہائیس پورے پاکستان میں کسی انسٹیٹوشن نے اگر ڈونیشن دیا ارتکوئک میں تو کراچی سٹاک ایکشن ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اس بات کو اور اس کو ایکسپ بھی کرتا ہوں صحیح بات ہے میں وہ بات نہیں کر رہا کہ آپ ڈونیشن نہیں دیتے ہیں آپ چینٹی میں کانٹیبوئٹ نہیں کرتے آپ کرتے ہوں گے ڈیفنیٹی مگر میں اس سسٹم کی خلاب ایک بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں وہ بلکل صحیح ہے اور میرے خیال میں اس کو ریویزٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو سوچنا چاہیے آپ کربانی کر رہے ہیں کربانی کو ٹینٹ میں شوشا کے لیے نا بنایے شوشا کے لیے بہت چیزیں ہیں اور اس کے لیے آپ اچھے گاڑی لے کے گھومیں یہ شو ہے نا وہ کریں نا آپ گاڑی کھڑی ہے آپ کے پاندر لاک کی بیس لاک کی پچاس لاک کی آپ پیٹرول نہیں اس میں ڈالنے کے لیے یہ بھی ہوا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کئے کہ جب آپ کسی کو کچھ چیز دو تو ایک جس ہاتھ سے دے رہے ہو دوسرے ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے تو جو بھی آپ کام کر رہے ہو میں مان رہی ہوں کہ میں بیک جو لے رہی ہوں یا جوتا جو لے رہی ہوں میں شو مارنے کے لیے لے رہی ہوں لو اس میں میری کہیں نیت نہیں ہے کہ میں نے کربانی کرنی ہے یا میں اچھا کام بھی کر رہی ہوں I know کہ it's a bad thing I'm doing a bad habit ہے آپ کی ایڈکشن ہو سکتی ہے لیکن اسی طرح یہ جو شو والی ہے ان کی بھی ایڈکشن ہے آپ اس کو بھی ایڈکشن سمجھیں کہ ان کی بھی بیماری ہو چکی ہے یہ ہے یہ کہہ اب یہ ایک بیماری ہے کہ ہم نے بلا وجہ میں بکرے پر ایتنے پیسے لگانے حالانکہ وہ بکرا ہے وہ وہی جانور ہے لیکن جانور جانور کا کہ یہ اس جانور کی پھر قسمت ہے جو یہ لے کے آیا ہے نہیں تو آپ یہ تو پھر آپ یوں کر لیجے ایسے دیکھ لیجے کہ ہمارے ملک کے اندر آپ کو کتے کو لے لیجے کتے کی کوئی ویلیو نہیں لیکن آپ یورپ کنٹری میں جائیں پرس میں کتے لے کے اورتے پھر رہی ہیں کتے آئیس کریم کھا رہے ہیں کتوں کے الگ فوڈ ہیں ہمارے ہیں لوگ آٹے پہ لڑ رہے ہیں ڈنڈے پڑ رہے ہیں وہاں کتوں کے کےک بن رہے ہیں جس جس جن چاہے یہ اگر آپ دیکھیں گے تو پھر تو جانوروں کو دوسے ملکوں میں بڑی بڑی عزت ملی بھی ہے چڑیہ گھر میں ہمارا شیر دیکھ لیں بچارے کہ ہڈیاں نکلی میں شکر ہو گئی شیر کو شیر کو شکر ہو گئی پاکستان میں سوچ سوچ کے ان کا ہوگا کیا دیکھیں گا یہاں پر قرولٹی ٹو اینیملز تو سب سے ہائیسٹ ہے بلکہ اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ قرولٹی ٹو اینیملز مسلمانوں کو تو زے بھی نہیں دیتی لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح جانوروں سے ہم کام لیتے ہیں اور ان کا جو حال کیا گھوڑوں نے بڑی بڑی جنگیں جیتی ہیں ہر جنگ میں گھوڑا سب سے آگے رہا ہے اور آدمی سے پہلے جنگ جو سے پہلے گھوڑے گھوڑے پہلے جاتے ہیں اس کی اپیئرنس پہلے ہوتی ہے یا اونٹ ہوئے اونٹوں کی قربانی دیتے ہیں لوگ یہاں پر وہ بھی پانٹ پان لاک در دس لاک کے کرتے ہیں میرا خدا آپ سے یہ سنس نہیں تا بات کرنے کا لیکن ہماری گفتوک چل پڑی آپ ان کے بیگ پر کوئی بات کر سکتے ہیں ان کے بیگ پر اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ جو ہے میں نے سچ سچ خود ہی بتا دیا جدر سے لے رہی ہیں اور یہ بہت مشہور کمپنی ہے یہ تو شاید بہار سے بھی لیتی ہیں لیکن پاکستان میں ایک مشہور کمپنی ہے جو لاور سے کراچی آئی ہے اور اس نے کراچی میں بھی بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے بیگ بچنا یہ بیگوں کا مسئلہ کیا ہے بتایا تو ہے یہ جو گوماعتی ہوتے ہیں یہ جو گوماعتی ہوتے ہیں یہ گوماعتی ہوتے ہیں اور دفقیوں کر کے پکٹی ہیں یہ بہت اعتیار سے پکڑنا پڑتا ہے بڑے اعتیار سے سکتا ہے وہ بے گیا اور اس کے اندر واپس تھیلیاں بھری جاتی ہیں اور اس کے تھیلیاں اس کے اندر پاکڑ کیا جاتا ہے یہ اپرین کی بیگم کا بھی مجھ لگتی ہے یہ کہانی گھر گھر کی ہے زفر بایی کے پاس یہ جی جی یہ ہمارے سچ کے بات ہے یہ میں نہیں بتا سکتا نہیں کہ میں تو سچی بات کیا یہ آخری اس نے بتایا تیرہ لاکھ کا افت نے بتایا میں نے تیرہ لاکھ روپے کا بیگ یہ ہماری مارکٹ جب سے انڈیکس ڈاؤن ہوئے اس کے بعد سے اتنے مہنگا نہیں لیا اس سے پہلے اس سے پہلے شاید لیا ہو کتنے گاں اسی کے رینج کے قریب قریب تیرہ لاکھ کا آپ نے بھی ایک بیگ لیا ہے بابی نے اس ٹائم تھے پندرہ آزار سولہ آزار انڈیکس ہو گیا تھا کتنے بیوکوف ہیں وہ لوگ جو چھ ہزار کا ٹیلی فون چھین لیتے ہیں یہ بیک کیوں نہیں چھین لیتے ہیں ابھی تک ان کو سکتے ہیں ابھی اس بس جائے ہیں مارے گئے ہیں آپ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ میرے بات آپ نے کروائیے نہیں میں نے نہیں کریے آپ نے کہا میرے جوتا جو ہے وہ میں نے کی آپ نے بات کی میں نے سونا ہے تیرہ لاکھ کا میں تو بتا رہنے چاہے ہیں یہ باتیں نہ کریں میں نے پتا کیا ہوگا کبھی کو ڈاگو آئے گا جوتا تھا رو بہگ دے دو اور وہ گولے گا آپ اس میں سے اپنی چیزیں نکال کے دے دو اور وہ جلدے تھا اگر کچھ پیسے ہیں تو آپ نکال لیں میں سے آئی 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 لیکن یہاں پر سمجھ اس لئے نہیں آرہی ہے کہ اس کی کوپیز بہت مل رہی ہیں تو موبائل کی کوپی نہیں ہوتی آپ اگر وہ دو نمبر جو ہیں اگر 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 ڈاکو بن جائے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ کون سا اس لئے کون سا اس لئے بہت شیئی بات ہے کہ اوریجنل ہوتا ہے خوات بنا ساتھ اب جو برینڈ ہوتی ہیں وہ برینڈ ہوتی ہیں ہم نے بات کریں برینڈ کی اور ہمارا جو اسپانسر ہے وہ بھی ایک برینڈ ہے اور اس کے لئے ہمیں بریک لینا ہوتا ہے تو لیتے چھوڑا تک مچھے بھی لے گا واپس آ کر دوبارہ یہیں چھوڑت کو شروع دوں موہ شوڑ پہ اگر ڈاکو کی پریک آپ کے سامنے موجودیں ایک بار پھر اور چلتے ہیں وہیں جہاں پر پندرہ لاک کا بیس لاک کا بینک اور اٹھارہ لاک کا دمبا اور بیس لاک کا بکرا اور ان کے بیچ میں ایک انسان گھوم رہا ہے جس کے قیمت دو سو روپے بھی نہیں لگ رہے بھی چاہرے گا ان حالات کے اندر ہم جس جہاں زندگی گزار رہے ہیں جتنی مہنگائی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس مہنگائی کے اندر ہم ہماری پرچیسنگ کیا ہے کیا ہے اچھا آپ کو گاڑیوں کا شوق ہے میں نے سنا میں ونٹیج کار جما کرتا ہوں ابھی آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے میری خود کی تو دیلی ڈرائیو کے لیے تو ڈیفرنٹ کارز ہیں جو موڈل جو نہیں ہوتے لیکن ایک آدھ میں پرانی گاڑی مورس مائنر ہمبر غاوک کوبرا یہ سب ہم نے رکھی ہوئی گاڑیاں تو وہ دوستو یاروں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ویکینڈ پر کبھی مطلب وہی جو سہلیوں کو جلانے کے وہ اس سے سہلیاں جلتی اس لیے نہیں ہے کہ اس گاڑیوں کے ابھی تک لوگ قدردان اتنے بنے نہیں ہے پاکتا آپ نے شوق کی بات ہے نا آپ ہمارے پیچھے بڑھ گئے اگر ہم لوگ ایسی باتیں کریں گے تو کیا ہم دکھ نہیں پہنچائیں گے لوگ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایڈرام پر دوں سر ہم بھی انسان ہیں فرشتانی نہیں نہیں ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ افت کو دیکھ کر اگر افت اتنی سکسیسفل ہو رہی ہے تو لوگوں کا کمپیٹیشن بھی بڑھے گا اور لوگ کئی مردہ کہیں گے کہ ہم میں بھی اتنی محنت کروں کہ افت کی طرح بیگ لے سکو دیکھیں آپ ہمیشہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ویلت کو اکیوملیٹ کرنا پیسہ کمانا اور اس کو انجوائی کرنا گناہ نہیں ہے نہیں نہیں لیکن اس سے آپ کمپیٹیشن بڑھے اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں یہاں مشکل کیا ہو گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویلت کو کمانا یا پیسہ کمانے غلط کام ہے ایسا نہیں ہے جب آپ ویلت کرتے ہو لوگ آپ کو آئیڈیلائز کریں گے لوگ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کے خود بھی مہنت کریں گے اچھا آپ کو آرٹس پسند ہے جی بہت پسند ہے کونسی آرٹس آپ کو پسند ہے انڈیا پاکستان میں مجھے پاکستان میں آپ جب بات کر رہے تھے مہندی حسن ایزا سنگھو بہت پسند ہے میں نے اس کا کافی کلیک کیا ہے سٹف ریکرڈز بھی میرے پاس ہیں اس کی اورشن مجھے کارینہ کپور پسند ہے کیونکہ مجھے اس میں پاکستانی ٹچ بہت نظر آتا ہے کیا ٹچ نظر آتا ہے وہ پاکستانیوں کو لگتی ہے مجھے لگتا ہے کیا بار بار پاکستان کہتی ہے کیا اس میں ٹچ ہے پاکستانی پاکستانی لڑکیوں جیسے گوری چٹی ہے نا باتب ایشن ہے نا اس لیے ان کے لوگ کے جیسے آپ کو اس میں پاکستانی کیا نظر آیا ہے نورڈن سٹچ ہے وہ سونی درتی اللہ رکھے گاتی ہے نہیں یہ تو نہیں کھاتی لیکن کچھ بھی کھاتی ہے تو اچھا گھاتی ہے مطلب کیا آپ کو اس میں اچھا ہی کیا نظر آتی ہے اب مجھے میں شیئیسے بیوٹیفل گول تو پھر بولا نا بیوٹیفل میں یہ کوشش کر رہا تھا ہاں تو اس کو پاکستان کا کبر کیوں چڑھا رہا ہے پاکستانی عورتے بڑی خوبصورت ہاں بلکل دو بینفیت پاکستانی عورتے خوبصورت میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی ہاں تو دونوں بینفیت ہو رہا ہے پاکستان کا بھی نام آرہا ہے اور خوبصورت بھی کہہ رہا ہے تو یار اپنی کسی لڑکی کو کہہ دو اپنی کسی لڑکی کو آپ وہ عرکت کر رہے ہیں بیگ دکھا کے جلانے والی یعنی آپ دوسری لڑکیوں کا زکر کر کے ہماری لڑکیوں کو آگ لگا رہے ہیں میرے خیال میں اب یہ بیگ کبھی ہٹے گا نہیں اس پرگرم سے نہیں بیگ کی بات نہیں میں ایکزیمپل ہو گیا نا بیگیں ہاں بیگ ایکزیمپل ہو گیا اچھا بتائیں مجھے آپ مجھے بیر خیال میں بہت خوبصورت لڑکی ہے ان شیدو بھی گوڈ ایکٹرس گوڈ ایکٹرس ہے آپ کو اس لیے اچھی لگتی ہے مجھے خوبصورت بھی لگتی ہے ایکٹرس بھی بہت اچھی ہے اچھی لگتی ہے اللہ نے حسن دیا تعریف کرو تعریف کرو بھئی جس نے حسن دیا تعریف کرو جو بھی لگتی ہے ہمارے ہاں ایمان میرے خیال سے بہت خوبصورت بہت حسین چہر ہے وہ تو ایمان ایمانداری سے بات نہیں کر رہے نہیں اس نے زیادہ ایمانداری سے کیا بات کر رہے یار آپ کو ہماری ایمان نظر نہیں آئی نہیں آئی ابھی نظر نہیں آئی بعد میں دیکھ لیں گے بعد میں دیکھ لیں گے زفر بھائی اگر قدرت نے ایسا کر دیا اللہ تعالی بڑے غفور رہی میں اگر کبھی ایسا کر دیا آپ کی شادی ہو گئی اگر کرینہ کپور سے وہ تو ایک کرو روپے کا بیک مانگے گی نہیں اگر ہو گئی اس نے کہا میں مسلمان بھی ہو جائے 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 نہیں نہیں میں بدا کر رہا نہیں میں کر رہا مسلمان بھی ہو جائے وہ تو کیا کر لیں گے وہ تو بھی ہوئے گی نا نہیں اگر اس کا تو موڈ ایسا ہے یہ وہ ایک دمی ٹن مہا یو ٹن لیتی ہم تو اس ملک کی چیزوں کو صحیح کریں کیا ہمارا پرابلم ہو سکتا ہے ہم کیسے کریں صحیح جو ہمارے ہاں بے ہیسی ہو گئی ہے جو ہمارے ہاں اتنے ہم بے ہیس ہو گئے ہیں پچاس آدمی مر جائیں تو ہمارا کوئی ریکشن نہیں ہو دس مر جائیں تو ہمارا کچھ نہیں ہو ایک مر جائیں تو ہمارا کوئی ہم لوگ کیوں نہیں ایک صحیح طریقے کے اوپر جا رہے ہیں اس میں ہم اپنے آپ کو ڈیگریٹ بہت کر دیا ہے انڈر اسٹیمیٹ بہت کر دیا ہے ہم لوگ اپنے اوپر اپر پراؤڈ نہیں رہے از ای نیشن ہم پراؤڈ نہیں رہے ہم لوگ ڈیگریشن کے مارے ہو گئے ہیں ڈیپریشن میں ہو گئے ہیں پیسیمسٹ ہو گئے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ پیسیمزم اس ملک میں بہت بڑھ گیا ہے آپٹیمسٹ نہیں رہے جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کیوں زیادہ مہنت کر کے آگے نہ بڑھا جائے لوگ پیسیمسٹ اتنے ہو گئے ہیں کہ وہ بڑھنے کو آگے تیار ہی نہیں ہے اب وہ واپس وقت آنا چاہیے کہ لوگ آگے بڑھیں مہنت کریں اور پھر سے واپس رونکے لائیں یہاں رونک لانے والوں کو برا سمجھا جا رہے ہیں اچھا اگر مطلب یہ ہے کہ اگر آمن ہو میرا خیال ہے کہ اگر آمن ہوگا پیسپل ایڈبانسٹر ہوگا تو لوگوں کے اندر برداشت ہوگی ہمارے اندر وہ نہیں رہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے سکون ختم ہو گئے اور ہم اپنا اپنا سوچنا شروع گئے کہ بس اب باہر نکل جائیں باہر کام کر لیں اگر ہم باہر چلے گے تو پھر اس کو کون سنبھالے گا اگر ہم سب لوگ چلے جب باہر ہی چلے جائیں اور امریکہ چلے جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ملک کے ساتھ بڑی جاتی ہوگی کیونکہ امریکنز تو آتے ہیں اور ایک لٹری ویزا کرتے ہیں اور پانچ دس ہزار جو ہماری کریم جو ہماری گرومنگ ہوتی ہے جو ہمارے لوگ تیار ہوتے ہیں وہ برین سارا لے جاتے ہیں یہاں سے وہ کریم اور پھر ہمیں وہ دس بیس سال لگتے ہیں ایک بندہ بنانے میں اور جب ہم اسے بندے دا پتر بنا لیتے ہیں تو وہ امریکن لے جاتے ہیں اور اس میں دوسرے لوگ لے جاتے ہیں ان کو ایڈوکیشن سبسیڈائز پیسے پر دیا گیا اور محنت پاکستانی گورمنٹ نے کی کہ ان کو پڑھایا لکھایا جب وہ ٹاپ لیول پر پہنچے تو امریکن ٹرانسفر ہو گیا تو یہ زیادتی ہے نا کہ جب وہ سبسیڈائز ان کو ایڈوکیشن ملی ہے تو آپ کو کم از کم چار پانچ سال اس پیسے کا جس کی بچت حکومت نے کروائی ہے اس کا تو بینیفٹ ملک کو دے دو اتنا اچھا بول رہے ہیں یار میں سوچ رہا ہوں اگر آپ کو وزیر آدم بنا دیا جائے پاکستان کا فرسٹ سپیچ کرتے ہیں آپ اپنی پہلی تقریر آپ کونسی چیزیں بند کریں گے اور کونسی چیزیں اوپن کر دیں گے پبلک کے لیے کیا پہلا اناؤنسمنٹ کیا ہوگا آپ کا ایز ای پرائیم منسٹر میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں آپ کی خواتین ادرات پرائیم منسٹر پاکستان آپ سے خطاب فرمائیں گے آج قوم سے اور وہ آج عوام کے مسائل دور کرنے کے لیے کچھ ضروری احکامات جاری کریں گے وزیراعظم پاکستان میرے خیال میں دو سسٹم دنیا میں کئی نہیں چلتے مجھ سے دارک بات نہ کریں آپ وزیراعظم اس وقت نہیں میرے خیال میں دو سسٹم نہیں چل سکتے اور اگر یا تو پورا ملک ٹیکس دے یا کوئی بھی ٹیکس نہ دے یہ میرا پہلا ٹیکس کے بیچے ہمیں پڑھیں آپ کا پہلا اعلان یہ ہو ہے سب ٹیکس دیں اور حقیقت بات ہے اگر ہمارے ہاں سب لوگ ٹیکس دیں اور پراپر طریقے سے ٹیکس دیں تو کوئی بلکل بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کسی ملک کی ترقی میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے سر اور جو ٹیکس دیں اور جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ ان کو وہاں استعمال کریں جائیں استعمال کیا جانا جائے رائے میں پورا ٹیکس دیتی ہوں مجھے پورا حق ہے کہ میں یہ بات بولتا یہ بات کہوں ہمارے بھی یہی حقوق ہے اور ہماری بھی جیدو جائے یہی ہے کہ ہم سب لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں فنکار ہے سپورٹس میں ہے بزنس مین ہے یا کوئی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں مزدور ہیں ہمارے مل آنرز ہیں ہمارے جتنے بڑے بڑے سنتکار ہیں ہمارے منسٹرز ہیں پولیٹیشن ہیں ہمارے ہم سب کو ایک بار یہ تحیہ ضرور کرنا ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی فضول خرچیوں کو کرپشن کو روکیں اور کسی طریقے سے ہم ملک اور قوم کے بینفٹ والے کام کریں ان کاموں میں پارٹسپیٹ نہ کریں جس سے ہمارے ملک کا ایمیج خراب ہو حالات مزید خراب ہو امن کی طرف جائیں محبت کی طرف جائیں احتجاج بھی بڑا سیولائز دھوکے کریں احتجاج میں بھی ایک ایسا انداز رکھیں کہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو قیمتیں اپنے طور پر نہ بڑھائیں ان پر دھیان رکھیں اور خدا کے لئے میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے آپ سے بھی کہ آپ اس بات کو آگے بڑھائیں جاں بھی بیٹھیں کہ ہم اتنا پروفٹ کھائیں کہ ہمیں اللہ کیاں اس کا جباب نہ دینا پڑے اور دفر موتی صاحب اور افت عمر صاحبہ آپ کی اس آمد کو میں تہ دل سے مشکور ممنون اور عربی میں کہلے ہیں ممنون مشکور عربی میں کہا شکران 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 میں آپ کو بہت بہت اس بات پر وہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ اگر کوئی ایسی بات کی ہو جس میں آپ کو لگا ہو کہ میں نے کوئی اپنی حس سے آگے نکل کے بات کیے تو میں اس کی سوری نہیں کوں گا کیونکہ یہ ہی میرا کام ہے میں نے تو آپ کے پروگرام میں سچ بولا اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولا آپ نے سچ بولا بہت سچ بولا آپ نے بھی سچی باتیں کری اور میں نے بھی کوشش کری کہ میں دو چار بیجی بیج میں کو سچی باتیں کر دوں اور خفقی نہ کریں محبت اور پیار کے ساتھ اور میرے میسیج کو ضرور آگے بڑھائیے گا پلیز کہ ہر آدمی پروفٹ اتنا لے کہ یہ لوگ برداشت کر سکیں اور وہ بھی زندگی عزت سے گزار سکیں ان محبت بری باتیں کے ساتھ تینکیو بہتر مہتر 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 آپ تشیب لائے آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں بڑا مشکور ہوں آپ کا افت آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو بہتر مہتر مہتر میں آپ کے آمد سے میرے پروگرام کو چار چاند لگ گئے دو چاند تو ہمارے ہیں لگتے ہی رہتے ہیں اور آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ تالہ تینکیو بہتر مہتر مہتر موسیقا